مشرف دستور اور غداری مجرمانہ راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا بلکہ دستور ہی میں درج ہے کہ دستور میں کوئی ترمیم یا قانون میں کوئی تبدیلی کیسے کی جا سکتی ہے مشرف کو پاکستان کی ایک خصوصی عدالت نے سزائے موت سنا دی یہاں اس وقت متعدد معاملات پر کچھ ابحام ہیں جن کو دور کیا جانے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی جرم کو جواز دینے کے لیے ایک اور جرم کی مثال سامنے رکھ دی جاتی ہے اور بدقسمتی دیکھئے کہ ہمارے ہاں جرائم کو جواز دینے والی درجنوں مثالیں موجود بھی ہیں ان کا فائدہ اٹھائی جاتا ہے سوشل میڈیا پر آج ایک وسیع تر مہم جاری رہی اور اس میں چند طرح کے ابحام پیدا کر کے جان دوچ کر معاملے کو الجھایا جا رہا ہے پہلا معاملہ یہ ہے کہ مشرف کو مہاجر قرار دے کر کچھ مہاجر دوستوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرف کو مہاجر ہونے کی وجہ سے سزادی گئی ہے اور اگر وہ کسی اور قوم سے تازو رکھتا تو جقیناً ماف کر دیا جاتا انہیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ مجیب و رحمان بنگالی تھا باچہ خان پشتون تھا اکبر بگٹی بلوچ تھا زلفکار علی بھٹو اور بنزیر بھٹو سندھی تھی اور نواز شریف پنجابی ہے اور ان تمام افراد کو سزابی ملی اور ان کے خلاف غداری کے باقیدہ مہم بھی چلتی رہی اس لیے اس معاملے کو کسی بھی وابستگی کے بغیر دیکھنے کی ضرورت ہے اور میری رائے میں اگر کسی شخص کو ملک کی سب سے بڑی عدالت آئین شکنی پر غداری کا مرتقب قرار دے تو اس سے قربت اختیار کرنے کی بجائے فاصلہ اختیار کرنا بہتر ہے سب سے پہلے تو سمجھئے کہ دستور کیا ہے ریاست کوئی جغرافیائی اسطلاح نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی اسطلاح ہے ریاستیں جغرافیائی نقشے پر نہیں بلکہ پلٹیکل میک پر دکھائی دیتی ہے اور ریاست کی بنیاد ہوتی ہے اس پر بسنے والے انسانوں کے درمیان ایک بنیادی طرز کا معاہدہ جسے ہم آئین یا دستور کہتے ہیں اسی معاہدے کے ساتھ اس ریاست کا وجود اور بقاہ وابستہ ہوتی ہے اور اگر یہ معاہدہ ٹوٹ جائے تو ریاست خود بخود ٹوٹ جاتی ہے یعنی آپ نے جو جملہ اکثر سنایا ہے کہ ملک عام ہوتا ہے دستور نہیں وہ سراسر فضول بلکہ بقواز جملہ ہے جس کی حیثیت کسی بھی علمی بحث میں ایک جذباتی اور کھوکلے نعرے یا پروپیگنڈا بیانیے سے زیادہ کچھ نہیں دنیا میں اس وقت کئی طرح کی ریاستیں ہیں مثلا کوئی ریاست بادشاہت ہے جبکہ کسی جگہ پر دستوری جمہوریت قائم ہے ریاست بادشاہت ہو تو بادشاہ مقدس ہوتا ہے اور ریاست دستوری ہو تو دستور مقدس ہوتا ہے اگر آپ کسی بادشاہت والی ریاست کی شہریت حاصل کرتے ہیں تو آپ بادشاہ کے دفاع کی قسم کھاتے ہیں اور اگر آپ کسی دستوری ریاست کی شہریت حاصل کرتے ہیں تو آپ دستور کے دفاع کا اہد کرتے ہیں اس لیے جب تک دستور قائم ہے دستوری ریاست بھی قائم ہے یعنی جب تک دستور پاکستان قائم ہے پاکستان قائم ہے دستور پاکستان موجود نہیں ہے تو پاکستان کی بقا دعو پر ہے دوسری بات جرم اور غداری میں فرق سمجھئے جب کوئی شخص ملک کا کوئی قانون توڑتا ہے تو اسے ملک میں قانون شکنی کی سزا قانون کی میں درج انداز سے ملتی ہے مثال کے طور پر چوری کے لیے ایک سزا موجود ہے ڈاکے کے لیے ایک سزا موجود ہے ریپ یا قتل کے لیے ایک سزا موجود ہے یعنی جرم کی سنگینی کے تحت کسی مجرم کو سزا دیے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے دستور شکنی تاہم حساس اور سنگین معاملہ ہے مختلف معاملہ ہے اس کے لیے اس سے ریاست اس لیے کہ اس سے ریاست کی بقاہ وابستا ہے اور اگر کوئی شخص ملک کا دستور کی کوئی ایک آج شک سے اختلاف کرتا ہے تو یہ تو اور بات ہے لیکن اگر کوئی شخص ریاست کے دستور کو ہی ماننے سے انکار کر دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ریاست میں بسنے والے تمام انسانوں کے ایک متفقہ معاہدے کو ماننے سے انکار کر رہا ہے اور اسے غداری کہتے ہیں مثال کی طور پر طالبان سے ہمارا کیا اختلاف ہے وہ شریعت کا نفاظ چاہتے ہیں مگر شریعت کا نفاظ تو جماعت اسلامی جے یو آئی اور بہت سی دیگر مذہبی سیاسی جماعتیں بھی چاہتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ طالبان سے اختلاف کی وجہ کچھ اور ہے طالبان سے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا دستور ماننے سے انکار کرتے ہیں اگر وہ دستور کے مطابق ہتھیار پھینک کر کوئی سیاسی جماعت بناتے ہیں عوام سے ووٹ لیتے ہیں اور پارلیمان کے ذریعے ملکی قانون تبدیل کر کے شریعت یا جو اپنی مرضی کا قانون میں منافذ کرنے کی کوئی کرتے ہیں تو اس میں مزاقہ کوئی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتھیار اٹھا کر اور ملک کے دستور کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اپنا قانون پوری طاقت پر پوری طاقت سے قوم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے ریاست کا دستور کہتا ہے کہ وہ غدار ہیں اسی اس غداری کی مزید بدترین شکل یہ ہے کہ کوئی طاقت کے زور پر اس پورے معاہدے کوئی ختم کر دے یا منسوخ کر دے یا معتل کر دے یا غیر فعال کر لیں اسی لیے اسے سنگین غداری کہا جاتا ہے پاکستان کے دستور میں آرٹیکل چھے اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص ملک کے دستور کو طاقت کا استعمال کر کے یا کسی بھی دوسرے غیر قانونی طریقے سے غیر فعال کرتا ہے معتل کرتا ہے یا منسوخ کرتا ہے تو اسے ملکی پارلیمان میں تیہ کردہ سزا دی جائے گی کیونکہ وہ سنگین غداری کا مرتقب وہ ہے یعنی صرف غداری نہیں سنگین غداری ہماری یہاں تہام آج سوچل میڈیا پر مجھے جو مہم دکھائی دی اس میں جرم اور غداری کو ایک ساتھ بتانے کی کوشش کی جارہی تھی یا زور دیا جارہا تھا یعنی فلانے بھی تو چوری کی تھی اسے کی چھوڑا اور فلانے بھی تو ملک کو لٹا تھا اسے کیسے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی یعنی ان کی نظر میں جرم اور غداری میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ سنگین غداری میں بھی کوئی فرق نہیں ہے بات یہ ہے کہ قانون توڑنا جرم ہے اور دستور منسوخ کرنا غداری ہے ان دونوں چیزوں کو مکس ہرگز مت کیجئے نہ ہونے دیجئے دوسری بات اگر کسی نے کوئی قانون توڑا ہے تو اسے قانون کے مطابق سزا ملنا چاہیے اس میں کون سی دو آ رہا ہیں مثال کے طور پر نواز شریف پر کرپشن کا الزام ہے انہیں نیپ کی کا عدالت نے سزا زنائی انہوں نے ہائی کورٹ سے رابطہ کیا وہاں بھی اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو ظاہر وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور ملک کی سب سے بڑی عدالت میں بھی اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ جیل بھگتیں گے مگر اس پورے عمل کے گزر جانے اور سپریم کورٹ سے سزا ہو جانے کے بعد بھی وہ فقط مجرم ہی ہوں گے غدار نہیں ہوں گے کیونکہ غدار کی تعریف مختلف ہے ہمارے ہاں ایک خاص طریقے سے غدار کا نعرہ فروغ کیا جاتا رہا ہے بانی پاکستان محمد علی جنہ کی بہن اور مادر ملت فاطمہ جنہ کو غدار قرار دے دیا گیا ہمارے ہاں تحریک پاکستان میں جان مارنے والے مجیب و رحمان کو غدار کا گیا ہمارے ہاں خان عبدالغفار خان اور جیم سید کو غدار کا گیا ہمارے ہاں نواز شریف بینظیر الطاف حسین منظور پشتین جانے کس کس کو غدار پکارا جاتا گیا مگر کسی بھی عدالت میں یہ ثابت نہیں کیا گیا کہ ان میں سے کون ہے جو پاکستان کے دستور کو ماننے سے انکار کر رہا ہے اور اگر کر رہا ہے تو عدالت سے انہیں باقیدہ طور پر غداری کی سزا کیوں نہیں دلوائی جاتی فقط میڈیا مہم کیوں اس ملک کی پیدائش کے کوئی نو سال بعد انیس سو چھپن میں پہلا دستور بنا اور سکندر مرزا نے فقط دو برس کے اندر دستور کو معتل کرتے ہوئے ملک میں مارشللہ نافذ کر کے جنرل عیوب خان کو مارشللہ ایڈنسٹر مقرر کیا مزددار بات دیکھئے کہ ملک میں دستور معتل کرنے والی چند سطروں کی تقریر کا اختتام پاکستان زندہ باد کے نعرے پر ہوا تھا جبکہ اس تقریر میں سکندر مرزا نے قوم کو یہ بتایا تھا کہ جمہوریت کتنی بری چیز ہے اور ملک میں عامریت کے بعد سب اچھا ہو جائے گا اس کے بعد یہ مارشللہ اگلے کئی برسوں تک چلتا رہا بعد میں یعنی اس کے کچھ مہینے بعد عیوب خان نے اس سے لے لیا اور اس سے اس وقت جان چھوٹی ہماری جب ملک ٹوٹ چکا تھا پھر جنرل زیاغ نے دستور ٹوڑا پاکستان زندہ باد کا نارہ لگایا اور ملک کو جہاد کے نام پر شدت پسندی کی ایک ایسی آگ میں جھونک دیا جس کی طبعی ہم اب تک بھگت رہے ہیں پھر مشرف آیا اس نے پاکستان زندہ باد کا نارہ لگایا دستور موطل کیا اور پاکستان کو دہشتگردی کی آگ کا کوئلہ بنا کر چلتا بنا یہ پرانی روایت رہی ہے کہ دستور توڑنے والا پاکستان زندہ باد کا نارہ لگا کر قوم کو دھوکہ دیتا ہے بنیادی حقوق سلب کرتا ہے آزادی موطل کرتا ہے ملک کو امریکہ اور دیگر ممالک کے لیے عددار اور افسر فائلیں لہرہ لہرہ کر عوام کو یہ بتاتے نظر آتے ہیں کہ فلاں شخص چور ہے یا ڈاکو ہے یا مجرم ہے ملک کھا گیا ہے مگر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجرم ہے تو آپ میڈیا پر کیا کر رہے ہیں یہ فائلیں عدالتوں میں لے جائیں ان ملزمان کو سزا کیوں نہیں دلواتے ٹی وی پر جاری اس پورے ڈرامے کا مقصد ہوتا ہے کہ عوام کو بے وگوف بنایا جائے اس کو یوں سمجھئے کہ اگر کوئی شخص جرمنی میں جرم کرتا ہے یا سپین میں جرم کرتا ہے تو کیا پولیس کا کمیشنر یا حکومتی وزیر یا کوئی جرنیل ٹی وی پر آ کر یا پریس کانفرنس میں اس شخص پر الزام آیت کرے گا یا اس پر مقدمہ قائم کر کے اسے انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا اور وہاں عدالت میں ثبوت پیش کر کے اسے سزا دلوائے جائے گی ان دونوں میں سے کیا کام ہوگا مشرف کے معاملے میں بھی ایک اعتراض یہ ہے کہ انہیں سنے بغیر دفاع کا موقع دیے بغیر سزا سنا دی گئی حالانکہ یہ مقدمہ چھے برس تک چلتا رہا ہے حیرت ہے کہ چھے برس تک مشرف اور ان کے وکیلوں کو دفاع کا موقع ہی نہیں ملا دوسری بات ہے کہ کوئی شخص ملک کا دستور منسوخ یا معتل کرتا ہے تو اس کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے ہے کیا جبکہ دستور میں تو کسی چونکے چنانچے اگر مگر لیکن کا کچھ ذکر نہیں ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی طاقت کی زور پر یا کسی بھی غیر قانونی طریقے سے دستور معتل یا منسوخ کرے وہ ریاست پاکستان کی نگاہ میں سنگین غدداری کا مرتقب ہوگا یعنی فلان شخص نے طاقت کی زور پر ملک کا دستور معتل کیا ہے تو کیا ہے اس کا جواب فقط ہاں یا نہ میں ہو سکتا ہے مشرف کے معاملے میں اس کا جواب ہاں میں ہے مشرف نے ملک کا دستور طاقت کی زور پر معتل کیا ہے اور انہوں نے کئی ٹی وی پروگرامز میں اللہ 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 نے اس کا اطراف بھی کیا ہے انصاف سے متعلق ہمارے اپنے میارات بھی بڑے عجیب ہیں ایک وزیراعظم کو فانسی دے دی گئی ایک وزیراعظم کو عدالت میں کھڑے کھڑے چند منٹوں کی سزا سنا کر یہ کہا گیا کہ چونکہ آپ کو سزا ہو گئی ہے اور کیونکہ سزا یافتہ شخص وزیراعظم نہیں ہو سکتا اس لیے آپ استیفہ دے دیں ایک وزیراعظم کو عدالت میں اکامہ رکھنے پر وزارت عظمہ اور پارلیمان کی رکنیت کے خاتمے تک کا کہہ دیا گیا اور کرپشن کا مقدمہ سزا سنانے کے بعد شروع کرنے کا حکم دیا گیا مگر وہی افراد جو یہ سب اس کی حمایت کرتے رہے ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ چھ برس تک مقدمہ چلنے کے باوجود مشرف کو اپنی بات کہنے کا موقع نہیں ملا ایک اور مہم چل رہی ہے اور وہ خاص طور پر حکمان جماعت پی ٹی آئی کے کیمپ سے دیکھنے کو آ رہی ہے اور وہ ہے کہ دستور میں تو لکھا ہے کہ دستور توڑنے میں مدد کرنے والوں کو بھی سنگین گداری کا مرتقب سمجھا جانا چاہیے تو پھر سزا صرف مشرف کو کیوں اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ تیہ ہوتا ہے کہ دستور کس نے موطل یا منسوخ کیا ہے مشرف کے معاملے میں اب یہ جرم ثابت ہو گیا ہے تو پھر یہاں آپ ٹی وی پر بیٹھ کر دلینے دینے کی بجائے مقدمہ قائم کیوں نہیں کرتے پچھلے پندرہ برس ماہ سے آپ نے کتنے مقدمات قائم کی ہیں اس سلسلے میں اس میں کسی کو شکایت ہوگی کہ ملک کا دستور کوئی توڑنے میں مدد کرنے والوں کو سزا ہونی چاہیے کون شکایت کرے گا اس کی دستور نہ ماننے والے طالبان اگر غدار ہیں تو دستور توڑنے میں مدد دینے والا کوئی اس ملک کا خیرخواہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے افراد کے خلاف ضرور مقدمہ چلنا چاہیے اور آخر میں ایک اور بات سن لیجئے اٹھارویں ترمیم سے قبل دستور میں فقط آرٹیکل چھے تھا جو دستور معطل یا منصوب کرنے سے متعلق تھا مگر اٹھارویں ترمیم میں اس آرٹیکل کو بیعد مضبوط کر دیا گیا ہے نئی شکیں ڈال کے اور اس کے تحت اب دستور توڑنے میں مدد کرنے والا بھی سنگین غداری کا مجرم ہے جبکہ دستور کا توڑا جانا پاکستان کی کسی بھی عدالت سے جائز بھی قرار نہیں دیا جا سکتا یہ جو آپ اٹھارویں ترمیم کے خاتمے کے نارے لگتے دیکھتے ہیں کبھی کہا جاتا ہے صوبوں کے اختیارات میں اضافے سے گڑڑ ہو رہی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ اٹھارویں ترمیم سے وفاق کمزور ہو گیا ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ وفاق کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اور یہ ملک کی وادنیت کے خلاف یہ اصل میں سب فریب ہے سچی بات یہ ہے کہ اصل میں اٹھارویں ترمیم سے تکلیف کی وجہ آرٹیکل چھے ہی ہے جس نے اس ملک میں دستور توڑنے کے راستے کو نہایت مشکل بنا کر رکھ دیا ہے آج مجھے دیکھ کر افسوس ہوا کہ کچھ لوگ مختلف وجوہات یا تعلقات کی بنا پر مشرف کی تصویریں لہرہ دے رہا کر یہ یہ سمجھے بغیر کہ اس شخص نے ملک کا دستور توڑ کر ملک کی بنیاد کو کھوکلا کرنے کی کوشش کی اور اس ملک اور قوم کے ساتھ سنگین غداری کا مرتقب ہوا وہ اس کے ساتھ اپنی محبت کا اعظار کر رہے تھے کہیں کہیں تو ٹرینڈ بھی چل رہے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اپنے کئی انٹرویوز میں مشرف نے خود اعتراف کیا کہ کس طرح ہزاروں لوگوں کو بغیر مقدمہ چلائے امریکہ کے حوالے کیا گیا کس طرح دہشتگردی کی اس پوری جنگ میں پاکستان کو دھکیلا گیا اور کس طرح پاکستان میں دہشتگردی کی ایک ایسی لیر پیدا کی گئی جو کئی ہزار پاکستانیوں کو کھا گئی